موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو جب علم کم ہوتا ہے تو آوازیں بہت بلند ہوتیں جب علم تھوڑا سا بڑھتا ہے تو دلائل میں چیخیں سنائی دیتی ہیں لیکن جب علم اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو خاموشی ہو جاتی کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا شور اشاریاں سب سے پہلے میں تعرف کرانا چاہوں گا ہماری نئی کوہوس نے ارزا خان صاحبہ ماشاءاللہ خوبصورتی بہت ہے جی بہت شکریہ سوٹ سوٹ آپ کا دیکھیں ارزا بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں جگت بازی کرتے ہیں مجھے ان کی جگتوں کے جواب نہیں آتے میں نے آج ان سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسے مایا ناز پاکستان کے کمیڈین کو اپنے شو میں دعوت دی ہے جو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہے اور آج وہ تمہارا حشر کر دیں گے تشریف لاتے ہیں افتخار تھاکور حرون صاحب تو اڑے صدقے جا ماں آجتے بڑا تیترور کا مہمان صدی آئی ہے سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ مجھے بھی بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا کیونکہ حارون رشید صاحب اور حارون رفیق صاحب دو بندہ کو میں فین ہوں سکتے ہیں اچھا اچھا میرا خیال اپنی میری ذاتی یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص نہیں ہٹ ہوتا اس کا سٹائل ہٹ ہوتا ہے اچھا حارون رشید صاحب کا اور آپ کا سٹائل جو ہے نا جی وکری ٹائپ کا ہے اچھا جی تینکیو وری مائچ کیسا مہمان ہے سلور دی گلیلور کا مہمان میری کلئن کریں جا رہے ہیں اور بیرے آئے آانال جڑا بندہ بہجے conex ہے میں تو کوئی شور دھی نے نہیں ہے میں نے نہیں کی تو بلا کبوتر دی stol پرار کا موہ اٹھا کانچی نہیں پہریدیا آگر کہ کون کبوتر کا پر کان میں پھرتا ہے بے وکوف کبوتر دا کھام پھیر دا نا جی پورا کبوتر آئے کر رہے ہم کبوتر کہہ رہے دا اوہ میں ہم مر گئی ہوئے میں ذاتی طور پر میں آج آن ایر یہ بات کرتا ہوں جی آپ میرے بہت فیوریٹ کامیڈی ہیں فیوریٹ ہم سب کے کس کے فیوریٹ نہیں ہیں یار اج لکی نیویسے کیسے کپڑے پائے نہیں وہ اڈیدہ مردن لگ رہے ہیں یہ ڈرسنگ بے صرف انہی پر سوٹ کر سکتی ہے جو تو کپڑے پاندھانا ملے آ رہے سمجھے لاؤں کہتے میلا لکیا جی تو بر جائے کس کو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں نہیں ان کی بیوی نے ان کے لیے ڈرس سیلیک کیا اور مجھے بھی انہوں نے مہجوائے ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں میں سمجھا آپ ان کی وائف ہیں تو میری طرف سے آپ کو مبارک ہو ان کے ساتھ میں کسی وقت آ کر افسوس کر لوں گا اور ان صاحب اللکی نے جنہیں کو سوٹ سوائیا نا وہ نے لڑ پیا جا کے وہ کیوں کہتا جی لیس بانچ بچیا نا مینو دے میں ناڑے دے لاؤنیا وہ این جس ہیڑتے ٹانگلے دے وہ بھی چمکتا ہے یہ تھاکور کی کیا کہانی ہے اچھا سر میرا نام افتخار احمد ہے اچھا راولپنڈی اسلامباد میں نا جی لیاقت مموریل ہال میں ایک ڈراما ہو رہا تھا پینڈو ان ٹربل اچھا وہاں جو بینر لکھ رہا تھا نا جی پبلسٹی کے وہاں اس نے کہیں پوچھا ایک ہمارے دوست ہیں ارشد مناث صاحب اچھا کہ بھئی وہ جو نامونڈا اہلہ مینہ کالاو دا کیا آئے ہیں اب اس نے کہیں کہا دیا افتخار ٹھاکر تو اس نے بینر کے اوپر لکھا ہوا آگیا اور افتخار ٹھاکر اس کے بعد سے وہ پبلسٹری میں جب لگا تو پھر ساتھ چلتا رہا تھا اور دیکھیں اب کتنا اچھا لگتا ہے یہ آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے وہاں بازوں نے سی لونے پھر ناک لونے سی یہ ناک مجھے دے دو ٹھاکر آج سے لگ رہا ہے چٹا سوٹ پایا ہے کتے ہاں ہی توڑتے جا رہے ہیں کنے پہ جے توڑ رہے ہو پھر نہیں ماشاءاللہ کفن چور لگ رہے ہو چیسرنہ بندہ بھی کہتا ہے پائیں جلدی کر لو پروغام وہ میں جا کے لے کلے بھی پٹنے آج اس گلد میں انکار نہیں کرتا کیوں؟ کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھاکر صاحب یہ ایک خصوصیت بہت ہے وہ کیا؟ انہوں نے نہیں پتا وہ کیا؟ انہوں نے ناک بہت دا جیدہ مینے بعد ناکھون کٹ دا ناک کٹ دا بے گئی اچھا جسم کی دو چیزیں ایسی ہیں جو مرتے دم تک بڑھتی رہتی ہیں ایک کان اور ایک ڈاک ستنگ ساللہ مات پھر شوچ ناکی آئے گا آپ تے باہر ہی بیٹھے ہوگی برڈ دے ہی ساری خراب ہوگی وہ کیوں؟ مہبتی بھی جانے لگے انہیں سارا کیک پاڑھتا ہیپی برڈ دے ایسی کہلے آپ نے کار نہیں جاندے میرے پچھے پھردر دے اکرہ رکھے بندے کار جا گے موھ لاؤ کے راکھتے ہیں لاؤ جیو بندہ میں ہے ہی نہیں میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے اچھا آپ نے اماناللہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا پھر مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جو کام کیا نا وہ ہی کیا جو اماناللہ خان صاحب کے ساتھ مستانہ صاحب کو اور اماناللہ خان صاحب کو اگر غصہ آ گیا کسی بات پہ آپ بچ کے لئے آپ کو گھر تک جھوٹیں کریں گے ختم ہو گیا آپ کھانے کے لئے بیٹھ گئے وہاں بھی آپ کو جھوٹیں ہوتی رہیں آپ گاڑی میں بیٹھ گئے آپ کو جھوٹیں اگر گھر سے کوئی بات یاد آگی تو فون پہ کر دیں گے اچھا میری ان کے ساتھ بہت دوستی تھی گو عمر میں بہت فرق تھا ظاہر ہے ظاہر امان صاحب چھوٹے تھے آپ ایک مرتبہ ایک فنکشن پہ وہ سٹیج پہ کھڑے تھے اور کوئی گفتگو فرما رہے تھے میں ہال میں انٹر ہوا تو دور سے ہی مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ حارون صاحب آگئے ہیں حارون تم نے دھڑی رکھ لی ہے کسی کی عزت بھی رکھ لیا کرتے ہیں مجھے ایک بڑا عزاز حاصل ہے کہ میں نے اماناللہ صاحب کے ساتھ حج کیا ہوا میں انہوں کا خادم تھا انہوں نے سپیشل جواد وسیم صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آج پہ جاتا رہا ہوں مجھے خادم یہ بندہ چاہئے امان صاحب کی گفتگو کرنے پر آ جائیں تو میرا خیال ہے دو تین گھنٹے کا پروگرام بھی کم ہے صدیان ان کے شایانشان نہیں ہو سکتا آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کس رول سے آپ ہٹ ہوئے ایک ڈراما تھا سر سوہیل احمد صاحب کا ڈبل سواری جی ہاں بلکل بہت مشہور زمانہ ڈراما تھا ہاں جی وہ میں کر کے نا جی پھر یو ایسے چلا گیا تھا اچھا اس نے مجھے تین سال تک زندہ رکھا جب میں واپس آیا تو ببو برال صاحب کا ایک ڈراما تھا کچھ نہ کہو اچھا اس نے مجھے دوبارہ پبلک کے ساتھ لنگ کر دیا اور اس کے بعد جو ڈراما ہوا ربا عشق نہ ہوگئے وہ ڈراما لافٹروں کی ایک مشین تھی جب وہ ریلیز ہوا تو میں یوکے تھا یوکے سے جب میں لاہور ائرپورٹ پہ اترا تو سردار کمال صاحب کا ڈرائیور جو تھا وہ باہر مجھے سامنے نظر آیا تو انہیں منقیا کہ استاجی نہ گل کر لو سردار صاحب نے مجھے کہا ٹھاکر پتر تیری ڈراما ریلیز ہوا ہے انہیں تو میاں نواز شریف برابری ہیں پتر ٹیکسی نے لہی میری کے ڈیچ آجا عزت نال میں نے آپ کو خاص طور پر یہ دیکھا کہ آپ اپنے رول سے بھی نہیں نکلتے اور شاندار پرفارمنس بھی دیتے ہیں اور کومیڈی بھی کرتے ہیں آپ کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے نہیں صرف اس کے پیچھے میرے استاد بہت تکڑے تھے اچھا عرفان خوصر صاحب واپ 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 فالد عباس ڈار صاحب یا آپ سوہیل احمد صاحب مارتے بہت تھے یہ تینوں لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے گرانڈ آف کلاپ ہونا انہا کم سکھے ہیں انہا کم سکھے ہیں کہ انہا جا مو رہ گئے لیکن انہوں نے بڑی پہنٹی پہ ہی ہے اچھا کس بات پہ؟ لیکن انہوں نے سولت ہے کہ انہوں نے لاسا نہیں پہنٹی حلکہ یہ بس بلو ہو جانے ہیں انہوں نے استاد مار کے تو کہا جان صاحب بھلے امنا ہم آتے ہو لما انہوں نے چپیڑ بھاری ہے انہوں نے اسڑ گیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں مو دے پہا رہی ہے کسی نہ دیل سے لڑوں میں اینجیں فکر نہ کرے نہیں لگ رہی میرے دل پہ تھاکر صاحب ایکٹر دے نالدار آر راؤنڈر بھی رہے اچھا ہاں جی ڈرائیونگ بڑی اچھی کردے نے اور انجن کھول کے خود ہی بند کر رہے ہیں کاردہ پلسٹر بجلی پردے ہر کام کوئی مستری باروں نہیں ہوندے ہی نہیں اچھا جی بلکہ چھوٹا جی کارپٹھا بھی لائے اٹھا بھی آبنہ دا ایسی بات نہیں ہے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ مجھے سارے کام پتا ہیں کرتا رہا ہوں میں مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ غلطی کرنے لگیں تو میں ان کے ساتھ مل کے کر لیتا ہوں اچھا آپ نے ایک فلم میں بسکر کا رول کیا آپ سٹیچو بنے کیا شاندار پرفارمنس دیا جب میں سٹیچو بن کے کھڑا تھا تو یہ تو لائٹیں لگا رہے تھے کیمرے لگا رہے تھے میں پریکٹس کے لیے کھڑا ہوا تھا اس میں پوری جو شوٹ تھی تین دن کی اس میں پاکستانی ساڑھے چار لاکھ روپے مجھے ہوا سار اچھا خیٹ میں رکھے لوگ جی سر جی سر واہ what a performance انہوں نے فلم چھڑ دی کہنے میں نہیں میں اے یہ کام کرنا میں نہیں فلم مجھے کام کرنا یہ ہوتے سلپ ہو چلے سی وہ کیسے کہنے بہتری نڈہ ہے وہ بھی اپنے تینجر بندے چھڑ دے ہوتے کہ میں آم آم گا تو ٹھنگر صاحب وہ کپڑے جیڑے ڈریس سی گھا تو ٹھنگر صاحب کیا نہیں وہ تو ڈریس ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں آپ اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے ہم تو یہی کام کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں سب تو اچھا سٹیچو ساڈیس چوچ ہوئی ہے وہ کون مرزا مرہوم 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 مت کہو وہ پاغل خان نے کہتے ہیں پاغلانوں تو خلاف درخواست یہ تھی وہ کیا نوکڑوے جدن نائنے سے پاغل کرتا ہے آقا صاحب کے ساتھ میں جب کوئی ڈراما کر رہا ہوتا نو جی تو میں نے نہیں کبھی سوچا بھی کیا کرنا اچھا اکثر ملتان جب یہاں سے جانا ہوتا ہے نا سر تو اس پہ جاتے ہیں مجھے لگا شاید وہ یہ کہنے لگتا ہے آئے پا دے لو نہیں دس سید آندا نا کہ میں بھی جوگتاں کرنا ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد خوشی آریان خوشی آریان خوشی آریان خوشی آریان خوشی آریان ویلکم بیک ناظرین آپ کو جب پرائیڈ اور پرفارمنس ملا کیا فیلنگز تھی اس وقت چوری سرور صاحب جی جی وہ ہمارے کنگلے زمانے کے دوست ہیں صاحب اچھا جب چوری سرور صاحب مجھے وہ میڈل پہنا رہے تھے یہاں تو میں نے کہنے لگے تاکر یار بڑی خوشی ہوئی ہے تین میڈل مل رہا ہے صدارتی عوار دیکھو نا جاڈیاں دعا ماں دی وجہ تو مل رہا ہے حالانکہ تیرا مو تو نہیں نا میڈلالا میں کہ سر نصیبان دی گالے دیکھو نا تیسی گورنر ہو ورنہ میں کہ توڑے سرور کے بندے میں دیئے سن صاحب دے بہت پچھے پہا کے تبلہ پہ جاؤں دے میں ٹھاکر صاحب سے ایک question کرنا چاہوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ فلم میں ایک مجسمے کا رول کیا ہے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک سٹیج ڈراما اس سے پہلے کیا تھا سویل احمد صاحب کے ساتھ اس میں بھی آپ نے سیم رول کیا تھا تو آپ کو وہ ایزی نہیں تھا کہ آپ کو رہرسل ہی کرنی پڑی فائن کی کہہ رہے نہیں وہ کہہ رہے نہیں کہ جدوت اسی اوکے اوکے بھائی جان سوری یہ ساڑے شودہ چولی شجاہت ہے وہ کیوں جدوت سر مجھے صحیح سمجھ آئی ان کی بات کیا بڑے انٹرلیکشنل آدمی ہیں ہم کون ہے یہ میں ابو بکر صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ بعض اوقات ہو جائے نا بڑا باریک سوال نکال کے لاتے ہیں بات آپ کی بالکل ایکوریٹ اثر وہیں سے بات چلیتا ہے جی جی میں نے بہت ڈراما دیکھا تھا اور اس میں مجھے آپ کی پرفارمنس فلم سے زیادہ اچھی لگی رہی کیا کہہ رہا سر اب اتنے اچھے ڈرامے کیوں نہیں بن رہے سر یہ بات میں نے کئی دفعہ میڈیا پر بتائی ہے لیکن اس کو نا وہ کنیکشن ایک غلط لگا ہوا ہے نا وہاں ایکٹروں کا قصور ہے نا رائٹروں کا نا ڈریکٹروں کا نا پروڈوسروں کسی کا قصور نہیں ہے سر حکومت پاکستان جو ادارہ ہے لاہور آرٹس کانسل پنجاب آرٹس کانسل پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس اس ادارے کے تحت تھیٹر ہوتا ہے سر جنرم مشرف صاحب کے زمانے میں ان اداروں سے نکال کے اس تھیٹر کو دے دیا ہوں منسٹری اور ڈی سی او کو تو سر کلچر کا محکمہ اگر ایگری کلچر کا افیسر چلائے گا تو کیوں کر چلے گا زندہ بات اے ہو جب میں نے فائف سٹار روٹل جو پونڈ لڑ جانا ہوں لیکن سردار صاحب نے پہلی دفعہ میں گیا فائف سٹار روٹل جی میں دروازہ کھل رہتے ہیں کہ اس ہسپٹل کی کام ہے تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انڈسٹری میں پوٹنشل اتنا ہی ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سے ایسے ڈراماز ہیں جس میں صرف دو کردار یا تین کردار اور وہ ڈراماز سال ہا سال کئی دہائیوں تک پوری دنیا میں چلیں بہت سے ایسے ڈراماز ہیں جو سڑکوں پہ ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھیں ان میں کیا وسائل تھے کچھ بھی نہیں تھا کہانی مضبوط ہونی چاہیے کردار اچھے ہونے چاہیے میسج اچھا ہونا چاہیے کانٹنٹ اچھا ہونا چاہیے تو وسائل کا میرا نکال کو مسئلہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو عوام کا پسند کا میار ہے وہ نیچے آتا چلا جا رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے سٹیرو ٹائپز ہی چینج ہو گئے ہیرو ہی چینج ہو گئے پہلے زمانے میں ہیرو وہ ہوتا تھا جو معاشرے کے خلاف لڑتا تھا اور جد و جہد کرتا تھا مظلوم ہوتا تھا اب ہمارا ہیرو ہی بدماش ہے خود ظالم ہے کبھی بھی نائنٹین سیونٹیز سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو مین سٹیم سینیما میں کوئی سیاستدان ویلن نہیں ہوتا تھا وہ ایک اچھا آدمی ہوتا تھا اور اب نوجوان نسل بھی ان سے اٹریکٹ ہوتی ہے انہیں فینٹسائز کرتی ہے ایسا ہی بننا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے میری نوجوان نسل جو اب نوجوان نسل ہے میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں آپ دس سے پندرہ سال انتظار کر دیجئے جو اب نسل تیار ہو رہی ہے وہ بہت شاندار وہ بہت اچھی نسل ہے اور وہ پوری دنیا کو دیکھتی ہے اور وہ آپ سے زیادہ aware ہے اب وہ پسند نہیں کریں گے وہ چیزیں جو چورن آپ پہلے بیچتے رہے ہیں بیچتے رہے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کانٹینٹ کم ہے کانٹینٹ بالکل کم نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے صرف فینٹسائز کی ہوئے بدماشی اور یہ ساری چیزیں چل دے ٹنگے جو چھاڑ مار دے وہ کیوں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں نا یار بری بات ہے نا ٹوکو تو اسی ٹرے رینڈ دے اتر مجھے چکر آ رہے ہیں اے جا پتا ٹنگے جو تر کے نا کوڑن چی پیڑکٹ مارتا تھا وہ کیوں؟ مجھے چکر آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے اگر باہر آ جائیں جو ہمارے سوشل اسیوز ہیں ہم ان میں سے اگر کانٹینٹ بنائیں تو ہم لوگ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں سوشل اسیوز پر کانٹینٹ میری رائے سے کوئی بھی چاہے اختلاف کر سکتا وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دفتر میں بھی انہیں پرابلمز کو فیس کر رہا ہے گھر میں بھی وہی مسئلے دیکھ رہا ہے باہر بھی معاشرے میں وہی مسائل دیکھ رہا ہے اور فلم میں بھی وہی مسائل دیکھ رہا ہے فلم کو صرف تین کام کرنے چاہیں انٹرٹین کرے انٹرٹین کرے انٹرٹین کرے واہ حالون اسی لئے تو انڈین فلم کامیاب ہیں کیونکہ وہ تینوں کام بہت اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں سٹنٹ فلم یا مسالہ فلم آج بھی سبق آموز فلمیں بن رہی ہیں آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں سائی فائی موویز کیوں نہیں وہ نائی جاکنی پاکستان ایسا تو بہر ایسی پوچکی آنے ٹیار جید پتر تو اگر بہت مشکل بیٹھا ہے دنیا بھر میں ٹیک سٹیز بن رہی ہیں ہمارے ہاں ابھی تک نہیں بنی آپ یہ دیکھیں ہم سائیاب ملک جو ہے ہمارا وہاں پہ ایک ٹیک سٹی ہے تو سوچیں بھولود ہے تو آپ کو پانی بھول رہے ہیں مر لاے لگتا ہے کہ تیری بھولتے کہ تیری ڈوبی نہ جاو وہ وہ انگریز ہے اور اللہ تلیم لی جڈا لے پڑھنا ہے اب وہ بہر ہے کہ بندین ڈو از جو کٹا پہدا ہے جتے کٹا ہندہ اینے وہ انڈہ ہے کہتا میں نے فد نہا ہے وہ جو کٹا تین دین پہلے لوکے آسی حرون سار یہ شجر نہائیت فیکی باتیں کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے تھاکور صاحب میں دیکھو سیبے یلے بامچوں پہنے کڈی ہوں دیئے میں نے خوشی ہے کہ بچی توڑے سامنے نہیں بیٹھے ان میں نے جی کوڑا بن کے بھکڑایا ہے واہ واہ زرگوند اور جا پیسے لینے آیا ہی تھاکر یہ وجہ کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں گھوڑا بن کے کھلایا پیسے دے دوں یہ لکی ڈیر صاحب نے آئی ڈی کارڈ پہ بھی اپنا نام چینج کروایا سر پہلی کیا لکھا ہوا تھا چمپینزی تو آپ کیا کروا لیا ہے ببون ایڈا نا کی ہے ارزا فان ایڈا میں اپنی بات ہے نال ہاتھیں لوا مگر ایتھو نظر نہیں ہونا بھی ایڈا نال ہائی کس نے باہاں بات دے نہیں دی رہی بات دے باہاں اس کو لیا سموک گئی ہے اچھا میری حال بیگ دینے تے سارا نیرا میری حال ہی ہو جانے ارون صاحب میری بات ہو رہی تھی ڈھاکر صاحب سے بیک سٹیج پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی سر ایسے آپ آئے سر آپ نے بولایا تھا کوئی شتیاری پکڑنے پرام مار یہ میرا سپاہی ہے بس یہ نے میری جان سکاہی بے گا پدا نہیں شوفے چھو کوئی شاہر نکڑ آئی ہے اللہ راہم کریں یہ دی مجھے تو میری شید نہیں بندی اللہ کے بندے تجھے سپیشل کال کی ہے جی صاحب یہ آرون صاحب میری فیوریٹ ہوسٹ ہے ان کو جگتے لگاتے ہیں وہ تینوں تری سٹوجز تینکی بری مچ تری سٹوجز تحریف کی تینے دا نہیں مارو ان کو اور سارا انہدھی کی جورتہ ہے میں ان جگتہ مار مار کے انہدھا حشر کر دیا جنہوں نے تسی وردی پائی لائی نہیں یہ سترے واشنگ میں چیندر بھیجن دا اور یقین کرو شرد دی میچنگ مونہ لو ہی ہے اوہ توڑی کی جورتہ تسی حرون صاحب نے جگتہ کرو جی جی اوہ میرے ہوتے ہیں میں توڑا جگتہ مار مار کے حشر کر دیاں گا اگے بھی ہو ہی ہونو اگلی ہی کرو دیڑھ سو جگہتے ہیں اے ہوئی گال کیتے ہیں کوئی جگت نہیں کیتے ہیں اوہ سارا جی بڑا توڑا پینٹ دی کنگی ارگا مونہ شکل اوہ نا نو کرنیا نے بگر ٹھکر صاحب توڑا سپائی جیڈا بڑا مہنتی ہے گا کلر کار دے جنگل چینی بیوٹی پارلر کھولے ہیں وہاں کس کا میک اپ دے ہیں باندری ہیں دے فیشل کر دا کار چگتہ ہے اوہ تو ہے کون ہے صرف دے پکوڑے کڑے نا لے ہیں شاباش ہاں جی اوہ تو کون ہے ہزار پیدیا کو بارے ہیں شاباش شاباش اے ہو جا سپائی ڈاکو پڑا جاوے ہیں پیدیا کو ضرب دے ہیں رہی جواب دے اوہ تو ہے کون ہے و تو ہے کون ہے ڈگھی نالپونی اہاں خویی صانہ نے کہا رہا رہا ہے ہے اے ہو جا سپائی کوئی سخت کامنی نہیں کہنے جیڈا کہوں گے اوہ جا ہیدھا اوہ صاحب کی جواب دیا ہاں میرا سبر ہی پیڑا ہے نا اس تو پہلے میرا سبر پیڑ جانا تیرتے دباؤ جا موہ چوکے آج اندرے آگار دادیا نے ٹریکٹر ویش ویش کینا برکری کرایا ہوں گا جی جی رج کلو دباؤ جو کلو دباؤ جو جانا تیرے دیکھو وہ تانو کہہ رہا ہے سٹاپو گیٹر لئے ٹھیک رہی ہونی دیسا وہ تانو کہہ رہا ہے جوہاں گیٹر لئے کنگی ہونی دیسا داپو گیٹر لئے ٹھیکٹر لئے دس جدو انہیں کیا میں ستایا ہے دہ سر بنی کیوں کیا یہ سوڑتانو کہہ جانا چھتھی چنگموں ڈیتا دھاغ رہا ہے توار دا باکیا داپا کیا نااااااااااااااااااااا اچھا کماری تین درماد لابا وہ کیوں پریشریا پریشری اینا میں ادھائها تکیا جا کہا چھا پھر پیکی پیکی باتیں کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دانے صاحب اور کے بندے بس آجے فیصلے کر رہا ہم دے لیں وہ کیا؟ بس ہے میں یہ آج تو ایسی ہیٹ دی ہو یا تو ایسی ہو یا باس ہے اپکی ویچڈا نے ضرور رستہ دیو بس یہ فیصلہ آگے رہے گا اچھا تھاکر صاحب ایٹے کمزورہ ایک دن چوتھی قسم چکی کھلیاں پہ گئی ہماری آرڈینس بھی اس شو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے آپ کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف آپس میں کتنا ریلیٹ کرتی ہے بالکل الٹی ہے اصل میں کام میں کچھ اور کرتا ہوں یہ کام کچھ اور ہے زیادہ ہاؤسپیٹلوں میں رہتا ہوں ورکشاپوں پہ رہتا ہوں سنجید آدمی نہیں بیمار نہیں کڈی خراب آپ بیمار گوڈیاں جی درد درختاں دے رہندا درختاں دے چیڑیاں دے یادنے پھول دا اٹھتے ہمیں ایک کامان اچھ پیڑا مار رہے ہیں ایک دفعہ تیرا آلنا کی پھولیا تو گالی بنا لے ہود ہود انہوں کہہ رہے ہیں از ہی شرم کرے گا میں تیرا کزن آم سر کے پروگرام جو ہے وہ ہر چینل کے اوپر ہو رہا ہے بہن انتہا پروگرام چل رہے ہیں رکھتے ہیں چلتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے مقابلے کے اندر کوئی پروگرام چل رہا ہے تو وہ ہوشیار یہاں ہی ہے دینکیو بھائی حرون بھائی آگا سب بہت اچھا گانا گاتے ہیں جی ہاں بالکل اور جہاں میں ان کے فن کا فین ہوں وہاں میں ان کے سنگیت کا بھی فین ہوں بے شک جی میں بھی ہوں تینکیو تینکیو جی آج اگر نا گائیں تو ان کی میربانی ہوگی اوہن جواب دے چاہنا مکنا تیس کھانا لیا جواب دے ادھر پچھے تیانباز میں لگ دا نیر ہے لاش تر رہی ہے خر کمال کر دیا ایمان سے موسیقارا میں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی ارزا سر خبر یہ ہے کہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش میں قیدی دیوار میں فس گیا یہ کیسی خبر ہے قیدی دیوار میں فس گیا جی ہاں تین چار قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی جو شاوہ کے لیے پائپ لگا ہوتا ہے وہ توڑ لیا اور اس سے ایک دیوار میں ہول کیا پہلا قیدی بھاگ گیا دوسرا اس میں فس گیا اس کا پیٹ بہت موٹا تھا اس نے اس کو بہت ڈھکے وکے دیئے واپس بھی کھیچا لیکن وہ ایسا فسا رہا کہ نہ وہ آگے کے قابل رہا نہ پیچھے کے پھر اس نے چیخیں مارنے کی شروع کر دیں کہ مجھے بچاؤ کہ ان قیدیوں نے کوئی فلم دیکھی ہوئی تھی جی ہاں ایسی تو فلمیں بہت ہی بنی ہیں جن میں ہول کر کے بھاگنے کوش کی خاص طور پر شاوشینک ریڈیمشن بڑیاں بڑیاں جیلاں کٹیاں نہ رونا یہ نہیں کٹیاں گئی ہیں آپ لوگیں جو فس گئے تھے تھاڑا ساڑا پیو تے جیل ساڑی ماں ہرونا اوہلا تا دی ماسی سی سکی اے پھپر توڑا جہاں بیٹھا جیلرین پھول گے سو جیلرین میں قسم خدا دی مینو ہون پتا لگا تھاکر صاحب نے میں سمجھے صوفے تے کوئی ڈیکوریشن پیچ رکھیا ہے اچھا یکین کرو میں بھی سمجھا کہ ہون ساڑا توں گیسٹ آیا ہے یہ تو میں ہی سمجھا کہ گوانڈیا تے کوکڑ اٹھ کے بیٹھا ہے اچھا وہ برازیلین تے تم لوگ پنجابی کریکٹر کر رہے ہو اسی برازیل تے دارو خلافہ اکاڑے تو میں نو حیرانگی ہو رہی سی بھئی یا گلی ماچس دے مو اللہ بھی کہ دی تے انہوں کہہ رہے ہیں گلی ماچس میں نو قریب تو توں ہی لگ رہے ہیں بھئی توں تے پرنالے جو میں نکل ہونے تے انہوں کی لوڑتی جیلو پجن دی اچھا مردے داری بھی گال دیکھوں کہ کیا کاؤن رہا ہے جلدہ در تسی بیٹھے ہونا میں تو انہوں نے جوگت نہیں کی تھی جی یہ کہنا بڑا ککڑ دے پنجیر گام ہوا یہ تو من دیڑھ سا لوگ کانے کیا میں منین انہ نے جو سرونگ کھو دنی شروع کی تھی نا جی وہ ہزار ساڑی کو ایک ہوئی نہیں پیپ جا جڑا ہوں تے ختم ہو گیا ٹوٹکیا ایویں گا ہو گیا اچھا انہ نے پھر ادی سرونگ تے دندہ نہ کھو دی گیا کہ جو ساکھ ہے جدا سی متی اندر حاروم سر انہوں نے بڑا دیسی قسم کا پلان ڈیوائز کی ہے جیل سے بھاگنے کے لیے جی اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس نہیں تھا جتنی بھی جیلیں لوگوں نے توڑی ہیں یا بھاگے ہیں زیادہ تر سرونگ ہی ہوتی ہیں یا دیواروں کو توڑتے ہیں سر توڑنے کی ضرورتی نہیں تھی بے وکوف ہیں اچھا یہ جو اندر والا نہیں ہیں جی ہاں وہ جو جیل جس میں یہ بند تھے جی اندر والے کی کنڈی نہیں ہیں اچھا اس کو وہ فساتے ہیں ایک دو ہاری جنابیں واقع ہویا لیکن میں امانداری نہ فسے آ رہے ہیں تو ایک نے کنڈی کھول کے انہوں کاٹ کے سوڑ دیتا اچھا پھر کہ پھر کاندھ نہ لائیں کر کے چڑھ کے بیج بڑھے آیا سر پندرہ دن کاندھ چڑھتا رہا کہ جوج مجوج دا بچہ ہے سر میں پورا پورا سابلہ آیا سی کہ کنہ ہو لے کی روٹی روٹی کوئی نہیں کہا دی میں نے ہوگی اچانک گیس تو یہ مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہمیں اکثر ہوتا ہوگا تو آپ اپنے پاس کوئی فکی وکی نہیں رکھتے فکی نہ کی ماردہ ہے فکے ماردہ ہے اچھا ہیر سٹیل دیکھ رہا ہے کہ اس نے پٹھی چھلی پٹھییاں کا اچھا جی ہوا یہ یہ موٹا کیونکہ فس گیا تو یہ جو بھری کا آدمی یہ پیچھے کھڑا رہا ہے یہ اس کی منتیں کرتا رہا کہ پہلے مجھے جانے دو تو چلے چلا جاتا اس نے شگاف بند کر دیا اچھا یقین کرو کہ یہ جیلر نے کیا انہوں بیچی رہا ہے اور وہ پانیاں ہوں دا ایک اگر آپ کے پاس ڈریل مشین ہوتی جی جی اس کو تانگوں سے پکڑ کے ورمے کی جگہ دے دینا اور پیشے سے گرررر کرتے ہیں یار انہوں تو اندر کروا ہی ہیں انہوں پڑے طریقے ہوں دے ہیں سر ان کو دنیا کی سب سے خطرنات جیل میں ڈالنا چاہیے جیلی مرضی جیل ہووے سالنو کوئی جیل نہیں ڈاک ساک دی ان کو اگر الکٹراز میں بھی ڈال دیا جائے تو اس جیل سے بھی لوگ نکل گئے تھے یہ کانسپریسی ضرور ہے کہ وہ نہیں نکل پائے تھنڈے پانیوں میں بہتے ہوئے وہ مر گئے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ بھاگ گئے تینوں اور انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا کہ پندرہ میٹر لمبی سرنگ انہوں نکال لی اس کے لئے تو اسکیپ فروم الکٹراز اس کے بارے میں بہت اچھی فلم ہے کلینٹیس ٹوڈ کی آپ تو وہاں رہے ہیں امریکہ میں جی جی میں رہا ہوں اچھا اس جیل کے سیل میں میں رہا ہوں کچھ دیر وہ ایسے کہ اب وہاں پہ جس سیل میں وہ آدمی رہا کرتا تھا اس کو ایک میوزیم کی شکل دے دی ہونا تو میں نے وہاں اندر بیٹھ کے میرے دوست نے دروازہ بند کیا اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ نکل جائیں گے باہر تو پھر وہ فیلر نہیں آتا سار جیل ہی تکردہ تھی میں نے بند اچھا اچھا یہ جو فسا تھا یہ تو منشیات فروش تھا اچھا یہ جو فسا تھا یہ تو منشیات فروش تھا اچھا شکلوں میں بنا اس سے لگ رہے ہیں اس کو تو فانسی ہونی چاہیے آپ کا کیا جرم تھا اچھا کہتا مرود چوکولا نہ کہتا کہ چوکولا نہیں ہے بچہ کل بھی کھا رہا ہے انہوں اکھ مار نہیں پھارڈا ان سار جرم تو ان کے مسکینوں والے ہیں سار اے جینا موٹا نہیں گا پتر یہ تو بھوٹا تے انہوں لوگ کی بابر آدم کینے جیلر اپنے قیدیوں کو لے کے کافی possessive ہے جی ہاں آپ ان کی بہت طرف داری کر رہے ہیں جیلر بڑا ہے سارے بڑی محبت گانتے تھے شکریہ ادا کرو کہ تمہیں دیوار میں سے نکل والیا انہوں نے سارے خبر تھے دو مینے پرانی میں تکڑے ہیں انہیں پرسو تو اتنا عرصہ کیا کرتے رہے ہیں انہوں تھے ہی روٹی روٹی دے دیں 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 انہوں نے باہر دے کو ایڈا خطرہ دے نہیں گا کیمرے دیں جگہ دیں استعمال کر دیں اور ایڈا ذرخیز ہے دو مینوں تھے پھسے رہے ہیں بارش بھی پھائی پانی دول دا رہا یہ تھے چھوڑا چھوڑا بوٹے ہو گیا میں پھر جیل دیا بکرییں چھاڑ دیا کہیں انہوں نے چرے آئے ہیں سوئرے جتی لا کے میرے تے واک کرتا یہ ادھر والے جو ہیں یہ جیلر ہیں جی ہاں وہ جیلر ہیں میں نے نٹ پیج کا سنا نہیں پھائی مہمان نے جی جی میں نے اسے نصیب بانے اے ہو جے مہمان روز روز نہیں آدھے اے ہو جے مہمان جدو آئینے برسات دے موسم چاہے اچھا جو انٹے وغیرہ مسالہ نکالتے تھے وہ کہاں لکھے جاتے سوار بیانشی میں نے بیچ پتے ہیں میں نے مسالہ کڑا کردے ہو میرا موں بار ہاتھ میرے لطا اندر انج کر کے وہ اٹھ دازن انج رہا ہے بچے ملے دے جڑے میں نے بھی اتنا دیچے کہاں لکھے دے کرکٹ کھلے لگ گئے موں لگ گئے بولڈ نکھتے بچے نو بار کئین کرو ایسا ایسا انہ نے بولڈ کی تا میرا وہ تھے میں ہی تے ہو گیا جوا انہ نے کہا جی بولڈ تھا پانچ دار میں کہاں میرا لو دس دار ایسے لانے شروع کرتے تھے میں جلو دے اڑیاں لاؤ انہ نے گیند کر رہا ہی میں تھلے ہو گیا نکھتے بچے نو بار نکھتے میرا دو تنہ دنہ جائٹا ہو گیا لیکن رپیہ پانچ دی دار اچھا اور بھائی جو تو میں جیت گیا میں پیسے پھڑے جو گئے نہیں وہ کیوں وہ بڑا ایماندار سی ہے موچ پہے دے گیا وہ انجی لگے جو میں خسریاں دی ای ٹی ایم لگی ہے وہ پیسے میرے موچ متھے دیکھ بندہ لے گیا برازیلین بینک وہ ایک بندہ میرے ناکج کار تو نہیں جائے میں ان کے ہی جارے ہیں ایرر آ رہے ہیں ایرر آ رہے ہیں انہیں ہی ہٹے ہیں جنا وہ نے پھر ہی کر کے کیتے ہیں میں ناکنا کاڑ پھڑے ہیں مو تھاڑی پیسے چھٹے لیا گے ٹھوٹے ہیں پھر ہوتے اکھاں چونگلاں مار دہ رہے ہیں وہ کیوں پرچیدہ ویٹ کر دہ رہے ہیں جو تمہتے ہیں میں آج کھیلے ہیں وہ کیوں ایک دنہ بیٹس میں میں نے اوچ پیڑا پہیا وہ کیوں میں مو نا سلیپ چکائچ بھڑ لیا اس کے بعد بچوں نے گیم بنا لی وہ ماریں چپیڑیں یہ آگے سے کہتے ہیں بابابابابا میں نے پھر اک دوسری ٹیم دہ بیٹس میں جاؤنا وہ دے کنو کوٹ پایا وہ کیوں بلکل میری اگے کھڑا دی میں انہوں تین چار وار یہ اگنور کیتا آخر میں انہوں کہتا ہے پراواتہ میک کھڑنا ہے ٹھا کھا کے کیوں آیا رج کے اپس طرح سڑن لگا کہ سر اس سے میکچ مال ترمپننگ دا کیس ہو گیسے وہ کیسے؟ گیندنو دندی وڑتی سی سارے ہیں تو زیادہ دے دیا جڑا ابھی نندن دا سالہ نا وہ تب مو باہر سی جی لوکی فے نجاہر سادا چکرلا پے کیا؟ یہ دے مو تک دن ایک بندہ لگیا سات دنوں میں محبوب آپ کے قدموں میں اس کے مو پے لگیا؟ ہاں سارے دے مال بلکل سٹریٹ سی اچھا باسو ہوندہ جانا بندہ چھتر ماردہ کندل پے گئے تو اب آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ابھی پہلا تینہ نا ہوگا اب تو چھتر کھانے کی تنی عادت پڑ گئی ہے لوگ تو کہتے ہیں میں نے نیند کی گولی نکھائی نیند نہیں آرہی یہ کہتے ہیں میں نے چھتر نہیں کرائے مجھے نیند نہیں آؤ ایک دن مینو کہہ رہا ہے مینو تو دو چھتر کٹ مارے میں تین بجے اکھو لگی سکتے ہیں میں نے نے دکھا نے میں نے کہا Weel میں نے انہوں کو درستر پورے گا ہاں 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 ہاںip میں پہر آپ مارے تین میں ہوا اور ہوتے میں آپ نے چھتی نال رکھتے سے ہوں در کہ filme ملکل میں نیا در میں دی نہ دی نہ بنا نہ بنا در میں پیور چھتر مجھے دو دیا نوٹھے گی نہیں نہیں ہاں ہاں ہی جانا یہ نشہ کرنے بھی آج پیوش رہنا ہے یہائی پختان چپلert رہت دا جو ایک دن تا منو کیا اند ہے ایسی کیا؟ کہن تھا یار دو دن تا جگراتا بھا میرے جوگر نہ ٹھوڑ مار اے جے پھر مارے ہیں ٹھوڑ مار پھر پندرہ دن میری نید سجی رہی ایک دن ہے کہن تھا میرے واج جتی کوئی نہ مارے سویرے چھے میں جے میری ملاقات ہونے ہیں پانسی دار رو ہے نا وہ دن میں آنٹے نہ سویرے جتیاں کھا دیا ملاقات ہونے ہیں پندرہ کہن تھا نا فروٹ لائیں روٹی لائیں کچھ سگڑ لائیں جی جی اے کہن تھا یار آج کال نیند رہی ہونے دی کچھ چپل اچھی جی لائیں سارے لوگ کاندی میڈیکل سٹور تو آئی مل دی ہے جی اے دی موچی کو مل دی ہے جو تو موچی کو جا کے کہہ رہے ہوندھے کیا؟ اے پانچ سو ایم جی دیاں دو جتیاں دینا اور وہ بھی ایسا ٹیٹے کے اندر ٹائٹی ایس ہوتی ہیں دو پہیاں میں کہا دے یار ان سونا دے ساکر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر